اسلام علیکم and welcome to my channel اس ویڈیو کے اندر آپ کو مائکرو سافٹ ایکسل سکھایا جائے گا اگر آپ بگنر ہیں یا آپ مائکرو سافٹ ایکسل کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ ویڈیو خاص کر کے آپ لوگوں کے لئے ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اب بات کرتے ہیں کہ مائکرو سافٹ ایکسل کیا ہے اور اس کا تھوڑا سا آپ کو انٹرڈکشن دیتے چلوں اگر آپ ایک دکان چلا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام فیکٹری والے یا تمام جو بھی کمپنیز ہیں وہ اپنا ڈیٹا اپنے اکاؤنٹس اپنی انوینٹری اپنے سٹاکس بغیرہ کو سیو کرنے کے لئے اس کا تمام ڈیٹا اور ریکارڈ کو سیو کرنے کے لئے مائکرو سافٹ ایکسل کا استعمال کرتے ہیں مائکرو سافٹ ایکسل اتنا اہم ہو چکا ہے کہ اگر آپ اپنا چھوٹا سا کاروبار کر رہے ہیں یا بڑا کاروبار کر رہے ہیں اس کے بغیر آپ کا کاروبار سائز نہیں چل پائے گا زیادہ تر کمپنیز مائکرو سافٹ ایکسل کا اس لئے استعمال کرتی ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ یوز ہونے والا سافٹ ایر ہے اور اس کے اندر آپ کو ایسے تمام فارمولاز اور ایسی تمام چیزیں ملتی ہیں جس کے بعد آپ کو کوئی پیڈ سافٹ ایر کھرینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ فری میں اس سافٹ ایر کی مدد سے کام چلا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ مائکرو سافٹ ایکسل کو اوپن کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ کی کمپیوٹر میں انسٹال ہونا چاہیے اگر آپ نے انسٹال نہیں کیا تو اس کو آپ گیٹ انٹو پی سی سے جا کے سرچ کریں وہاں پہ آپ کو یہ سافٹ میر مل جائے گا اور آپ اس کو فری میں یوز کرنے کے کابل ہو جائیں گے وہ بھی لیٹسٹ ورجن آپ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے اس کو انسٹال کر رکھا ہے تو میں کیا کروں گا کہ اپنے ونڈو مینیو کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ میں دیکھ مائکرو سافٹ آفیس جو ہے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے میں نے اپنا مائکرو سافٹ ایکسل کو کلک کرنا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ پروڈاکٹس ہیں لیکن میں نے کیا کرنا ہے میں نے ایکسل ٹوانٹی تھرٹین جو ورجن ہے اس کو میں نے یہاں سے کلک کر لینا ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس اوپن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا میری مین سکرین کے اوپر ہے اب یہ چونکہ میں نے ابھی ابھی انسٹال کی ہے مائیکرو سافٹ آفیس کا پورا سوٹ تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کی سکرین نظر آئے گی جو کہ اس کی مین سکرین ہے میسیجز بھی نظر آئیں گے جب آپ اس کو فرس ٹائم انسٹال کرتے ہیں اور اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو آسک می لیٹر کر کے ایکسیپٹ کر لیں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ آفشنز مل رہے ہیں جو کہ بنے بنائے ٹیمپلیٹس ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اب یہ ویلکم ٹو یور نیو آفیس یہاں پہ آپ کو ایک ویلکم نوٹ دیا جا رہا ہے یہاں سے آپ اس کو نیکسٹ کر کے یہاں اگر اس کو آن لائن اس کی پر آکاونٹ بنانے چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے نو تھیکس می بھی لیٹر کے پر کلک کروں گا یہاں سے فیلال اس کو کراس کر دوں گا سب سے پہلے جو آپ کو یہاں پہ اوپر جو چیز نظر آ رہی ہوگی وہ ہے سرچ فار آن لائن ٹیمپلیٹس اگر آپ آن لائن اس کے ٹیمپلیٹس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں انسٹال کر کے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بہترین آپشن ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو جانتے ہوں تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو اس کے اوپر تب آپ اس آپشن کا استعمال کریں کیونکہ یہ بالکل نیو چیز ہیں اگر آپ نے کوئی بھی ٹیمپلیٹ یوز کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو سرچ کریں گے چاہے آپ کوئی بھی اکاؤنٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں یا انوینٹری کا کوئی آپ نے ڈاکومنٹ لینا ہو تو یہاں پہ آپ سرچ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں بنے بنائے ٹیمپلیٹس آپ کو مل جائیں گے ان کے اندر فارمولاز وغیرہ لگے ہوں گے لیکن ابھی ہم اس چیز کو سکپ کرتے ہیں اور یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ کو پہلے جو یہاں پہ option selected ملتا ہے وہ ہے blank workbook آپ کو ایک خالی workbook ملے گی اس کے پر آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے پھر آپ کو tips and tricks کا ایک ٹیمپلیٹ ملتا ہے جس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ ایکسل کو کس طرح یوز کرنا ہے تھوڑی basic آپ کو knowledge دی جائے گی اور اس کے بعد ہے فارمولاز ٹیٹوریلز کے آپ فارمولاز کو جاننا چاہتے ہیں اگر آپ فارمولاز سمجھنے چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں پھر pivot table ہے کہ pivot table کیا ہے اس کو آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں پھر اس سے مزید اس کے advance چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ calendars وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے graphs وغیرہ بھی نظر آ رہے ہوں گے different چیزیں ہیں ان کو آپ بعد میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو Microsoft Excel کے بارے میں کچھ knowledge ہو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس blank workbook کے اوپر چلتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری main screen آئی ہے تو اس طرح کا interface آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب جب بھی ایک نیا document create کریں گے blank تو یہاں اس طرح کی screen آپ کو نظر آئے گی اوپر آپ کو یہاں پہ tabs نظر آ رہی ہوں گی اس میں پہلے file tab ہے جو کی green color ہوگا اس کے اوپر اس کو آپ click کریں گے تو آپ کو یہ options نظر آئیں گے یہاں پہ اوپر info ہے اگر آپ info کو click کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ details ملیں گی آپ کی software کے بارے میں اور آپ کی account کے بارے میں پھر اگر آپ نے new workbook add کرنی ہے کوئی بھی template fuse کرنا ہے یا کوئی چیز آپ نے پہلے سے use کی ہوگی تو یہاں پہ آپ کو files نظر آئیں گی اوپن کے اندر آپ کو کچھ recent workbooks ملیں گی جن کے اوپر آپ نے کام کیا ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو details ساری نظر آ رہی ہوگی list view میں آپ اس کو select کر کے use کر سکتے ہیں پھر آپ کو save کا button ملتا ہے آپ نے اپنی file کو save کرنا ہوگا تو اس کے اوپر آپ click کریں گے آپ اپنی file کو save کر پائیں گے یہاں پہ آپ کو کچھ documents یا desktop کے اوپر آپ اپنا document save کرنا چاہتے ہیں جہاں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں browse کر کے آپ کسی اور option کے اندر یا کسی اور folder کے اندر جا کے اس کی file کو save کر سکتے ہیں جس بھی file کے اوپر آپ نے جانا ہے یا جس بھی option کے اوپر آپ نے جانا ہے location کے اوپر جہاں پہ جائیں اور اپنی workbook کا نام لکھیں for example میں اس کو introduction لکھتا ہوں اور یہاں سے آپ save کا button click کریں گے تو آپ کی file save ہو جائے گی یہاں پہ آپ اوپر دیکھیں گے کہ آپ کی جو file ہے وہ introduction dash excel کے نام سے یہاں پہ save ہو چکی ہوگی اب دوبارہ file میں جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اور چیزیں بتاتے ہیں اگر آپ نے print لینا ہوگا کسی document کا تو آپ print والی اس feature کے اوپر جائیں گے پھر آپ کو share کا button ملتا ہے اگر آپ نے اپنی file کو کسی کے ساتھ share کرنا ہے آپ online بھی لوگوں کے ساتھ اس کو share کر سکتے ہیں جس میں one drive اگر آپ نے یہاں پہ connect کی ہوگی تو export کا option ہے export بھی کچھ ملتا جلتا ہے آپ pdf یا xps کی through بھی اس format میں مطلب pdf یا xps format میں دوسروں کے ساتھ share کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ close کریں گے تو آپ کے جو document ہے وہ close ہو جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں دیکھیں اب جیسے ہی میں file میں گیا تو میرے پاس جو recent workbook ہے جو کہ ہم نے introduction کے نام سے save کی تھی وہ ہمارے پاس ہے اس کی پر میں click کروں گا اور اپنی file کے اندر چلا جاؤں گا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ file میں ہم نے بات کی اب ہمارے پاس home tab ہے جس کے اندر ہم کو different یہاں پہ options نظر آ رہے ہوں گے home کے اندر سب سے پہلے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ ہے clipboard clipboard سمجھیں کہ اس کے اندر آپ نے جو چیز cut کی ہوگی اس کو آپ یہاں پہ paste کر سکتے ہیں اگر آپ نے copy کی ہوگی تو وہ آپ یہاں پہ paste کر سکتے ہیں اور format painter ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز format کی ہوئی ہے جہاں پہ اس کو میں نے format کی ہے اس کو click کر کے آپ دوسرے کسی cell میں جائیں وہاں پہ click کریں تو آپ کا جو format ہے وہ اسی طرح کا ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلے آپ نے اس کو click کرنا ہے اور دیکھیں اب اس کا جو file کا cell کا color تھا یا formatting تھی وہ ختم ہو چکی ہے اس کے بعد ہمیں font کا option ملتا ہے font کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ font ملتے ہیں font مثال کے طور پہ آپ نے جو text لکھنا ہے یہ جو آپ کا data record ہوگا اس کا آپ font change کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپر آپ کو font جو ہے ابھی calibry جو ہے default font ہمیں ملتا ہے وہ selected ہے اس option کو ہم click کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ size آتا ہے کہ آپ font کا size کتنا رکھنے چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو drop down button ملتا ہے اس کے اندر آپ click کریں گے تو آپ آپ کا جو font کا size ہے وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں اور لکھنے کے بعد cell کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو میں جیسے drop down کے اندر different numbers کی اوپر جاؤں گا اپنے mouse کو hover over کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا size اسی حساب سے increase decrease ہوتا ہوا نظر آئے گا پھر یہ آپ کو option ملتا ہے کہ آپ اپنے size کو decrease کر سکتے ہیں اس کی اوپر میں click کروں گا تو یہ increase کا ہے sorry decrease نہیں یہ increase کا option آپ کو ملتا ہے اس کو click کر کے آپ automatically اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ decrease کا ہے جس کو آپ click کریں گے جتنی دفعہ آپ click کرتے جائیں گے تو آپ کا font اسی حساب سے چھوٹا ہوتا جائے گا پھر آپ کو bold کا option ملتا ہے کہ آپ اپنے text کو bold کر سکتے ہیں پھر اس کو italic کر سکتے ہیں پھر اس کو underline بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے جو فارمیٹنگ کی ہوگی اس کو دوبارہ اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں مثلا انڈر لائن ہے اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو you کا انڈر لائن option والا button ہے وہ disable ہو چکا ہے اب چونکہ ہمارے پاس یہ font bold بھی ہے اور italic بھی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ bold اور italic دونوں icon جو ہیں وہ selected ہیں اگر میں italic کو click کرتا ہوں تو وہ disable ہو جائے گا اسی طرح bold کو click کرتا ہوں تو وہ بھی disable ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو text ہے وہ اپنے normal position میں آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ drop down ملتا ہے جس کے اندر آپ اس کو double underline بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو یہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو text ہے وہ double underline ہو چکا ہے اس کو میں disable کر دیتا ہوں پھر آپ کو font color ملتا ہے یہ font color جو ہے sorry theme color جو ہے یہ ہوگا اگر آپ نے اپنے cell کا color change کرنا ہے جو آپ کا cell ہے اس کا background change ہوگا یہ ہمارے پاس different cells ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو color ہے وہ بھیلال میں نے yellow پہ click کیا تو yellow ہو گیا اس color والے option کو آپ click کر کے no fill کے اوپر click کریں گے تو اس کا جو color کوئی بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا پھر اندر آپ کو text کا جو option ہے ملتا ہے text color کو آپ change کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جس color کے اوپر بھی جائیں گے تو اس کا preview آپ اپنے cell میں دیکھ بھی پائیں گے اگر اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا color جو ہے تھوڑا grey ہو چکا ہے اور میں یہاں پہ automatic پہ click کرتا ہوں تاکہ اس کا جو by default color ہے وہ select ہو جائے اس کے بعد جو ہمیں alignment کا option ملتا ہے alignment کے اندر آپ اپنے text کو align کر سکتے ہیں سب سے اوپر آپ دیکھیں تو اس کا جو alignment ہے وہ top align ہو جائے گا اور کسی بھی option کے اوپر آپ mouse کو لے کے جائیں گے تو اس کا جو message بھی آپ جہاں پہ چھوٹا سا box open ہو جائے گا message box اس کے اندر وہ آپ کو تھوڑا سا guide بھی کارا ہوگا یہ کہ یہ کس قسم کا مطلب formatting ہے یہ alignment ہے جو بھی option آپ click کریں گے تو آپ اس کے ساتھ دیکھیں گے یہ چھوٹا سا option بھی آپ کو نظر آئے گا اب آپ نے اس کو center میں کرنا ہے تو یہ center والا آپ نے click کرنا ہے اس کو bottom میں کرنا ہے bottom align کر سکتے ہیں پھر اس کو آپ کر سکتے ہیں left align left align right align center align جو بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو different angles ملتے ہیں کہ آپ اپنے جو text کو vertical کر سکتے ہیں کسی ایک پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے text کی alignment ہے وہ rotate ہو جکی ہے vertical ہو جکی یہاں پہ آپ کو اور بھی options ملتے ہیں اس کو آپ use کرتے ہوئے اپنے text کو format کر سکتے ہیں اس کے بعد indent ہے indent کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ کا جو indent وہ کھلتا جائے گا جو بھی آپ نے cell کھولا ہوگا وہ کھلتا ہوگا آپ کو نظر آئے گا اگر آپ اس کو close کریں گے تو وہ اتنا close ہو جائے گا جتنا آپ کا data اس کے اندر موجود ہیں for example اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جو ہمارا جو spacing cell کی وہ بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے decrease کر لیتے ہیں اور اس کو normal کر لیتے ہیں format cell alignment اس کو cross کرتے ہیں control z z کرتے جائیں گے تو آپ جو پرانی حالت میں تھے اس میں آپ پسا جائیں گے اسی طرح آپ یہاں پہ experiment کر سکتے ہیں اپنے text کے ساتھ اپنے record data کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی پرانی حالت میں آ چکا ہے اب merge and center merge and center کا مطلب ہے کہ آپ اپنے text کو merge کر کے center کے اندر کر سکتے ہیں میں اس کو click کرتا ہوں دونوں کو merge and center کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں cell آپس میں merge ہو چکے ہیں ایک ہو چکے ہیں cell اب اس کے اندر بھی آپ کو different options ملتے ہیں جن کو آپ use کرتے ہیں اپنے cell کو مزید format کر سکتے ہیں اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں فلال میں اس کو double click کروں گا اس کی اوپر single click کروں گا sorry تو یہ دیکھیں گے آپ کے ہمارا جو text ہے وہ اپنی normal position میں آ چکا ہے اس کے بعد ہمیں general کا button ملتا ہے اس کے اندر آپ کسی اس کے ساتھ sign لگانا چاہیں dollar کا وہ آپ لگا سکتے ہیں different currencies آپ کو ملتی ہیں کوئی بھی currency کا sign آپ add کرنا چاہتے ہیں کسی value پہ ساتھ تو وہ آپ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ کو percentage کا option ملتا ہے آپ کسی value کے ساتھ percentage لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور پھر آپ کومہ لگانا چاہیں وہ ایک figure ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو کومہ add ہوتا ہوا نظر آئے گا پھر یہاں پہ آپ کو ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو decimal value ہے وہ add کر سکتے ہیں اس کو آپ click کرتے جائیں گے تو آپ کے decimal value ہے وہ decrease ہوتی جائے گی اس کو کریں گے تو آپ کی value جو ہے بڑھتی جائے گی پھر آپ کو یہاں پہ styles ملتے ہیں ان کے اندر آپ different styles کر سکتے ہیں اپنے cells کے بارے میں مزید details پڑھیں گے اسی طرح پھر آپ کو اپنے cells کے اندر different options ملتے ہیں کہ ان کو use کرتے ہوئے آپ اپنے پورے پوری range کو change کر سکتے ہیں پھر currency کومہ currency یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتے ہیں جن کو آپ بعد میں details سے ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو ان کی سمجھا سکے یہ تھوڑی سی complicated ہیں اس لئے تھوڑا سا ان کو end پہ پڑھیں گے اب بات کرتے ہیں inside کے بارے میں جو دوسری اس کی تیسری tab inside اس کے بارے میں بات کرتے ہیں inside کے اندر آپ کو اور options ملتے ہیں اس کے اندر آپ pivot table بنا سکتے ہیں pivot table کے بعد آپ جو recommended pivot table ہوتے ہیں online وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں پھر آپ table add کرنا چاہیں کسی اور مطلب مزید table add کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ picture add کرنا چاہتے ہیں تو picture کے option کو click کریں گے جہاں سے آپ کوئی بھی picture navigate کر کے اس کو select کر کے یہاں پہ open کر سکتے ہیں پھر آپ کو یہاں پہ online pictures ملتی ہیں جو کہ آپ online چلے جائیں گے اگر آپ اس button کو click کریں گے اپنے browser کے اندر اور وہاں سے آپ اس کے لئے shapes pictures add کر سکتے ہیں پھر آپ shapes option ملتا ہے اس کے اندر اگر آپ کوئی بھی text لکھنا چاہیں کوئی button add کرنا چاہیں وہ آپ آگے جا کے جب different چیزیں کریں گے advance level پہ وہاں پہ یہ چیزیں آپ کو زیادہ کام آئیں گی جب آپ بلکل basic چیزوں پہ کام کارے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ home tab جو ہے وہ زیادہ use کرنی پڑتی ہے پھر آپ page layout ملتا ہے page layout کے بارے میں بھی آپ کو detail سے بتایا جائے گا یہاں پہ آپ کو different چیزیں ملیں جیسے کہ آپ مارجن سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ print preview کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں اور پھر آپ کو orientation ملتا ہے کہ آپ اپنے document کی اس کو portrait رکھنا چاہتے ہیں یا landscape جب آپ print لینا چاہ رہے ہیں پھر آپ اپنے document کا size select کرتے ہیں جیسے کہ letter یہاں پہ ہمارے print ہو اور اتنا area جو ہے وہ print نہ ہو اس کے بارے میں detail سے آخر پہ پڑھیں گے تاکہ آپ پورا set up پیج بنانے کے بعد پرنٹ لینا ہوتا ہے وہ کس طرح لے سکتے ہیں یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ آپ کئی ایسے documents بھی بنائیں جو large ہوں گے ان کے کریں اور اس کے اندر آپ print لے سکیں پھر آپ کو breaks ملتی ہیں کہ آپ ایک page کے اندر کس جگہ پھر break لگانا چاہتے ہیں background آپ پہ لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے document کا background ہے وہ کون سے رکھنے چاہتے فیلال اس کو میں cross کرتا ہوں اور اپنے اس کے اندر آپ بغیرہ بھی add کر سکتے ہیں formula tab آپ کو ملتی آگے اس کے اندر آپ کو different formulas ملیں جن کو آگے جا کے detail سے پڑھیں گے پھر آپ کو data کا option ملتا ہے یہاں پہ آپ اس طرح کی کچھ اور چیزیں فیلٹرز بغیرہ لگانے ہوتے ہیں تو وہ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تا کہ آپ Microsoft Excel کے اوپر کام کرتے ہوئی کوئی مشکل پیش نہ آئے اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا نیچے دیکھیں یہ جو آپ کی options ختم ہو رہے ہیں اس سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس کے corner کے اوپر last پہ آپ کو رائٹ سائیڈ کے اوپر ایک arrow کا button مل تھا اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی جو tab ہوگی وہ منیمائز ہو جائے گی مرج ہو جائے گی اب اس کو دوبارہ آپ کلک کریں گے تو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا تو اس کے پھر ایک دفع کلک کریں گے کسی بھی tab کی اوپر تو آپ کو اس کا تمام data یہاں پہ نظر آئے گا اگر آپ اس کو واپس لے کر آنا چاہتے تو آپ double klik کریں تو آپ کی tab ہے وہ نیچے آپ کی پرانی حالت میں آ جائے گی یہاں پہ آپ کس سیل کا جو location کا ہوتا ہے اس کا address مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کس سیل کی اوپر ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ جو column ہے وہ L ہے اور اس کی 10 نمبر رو ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں L 10 ہے اور اس cell کو تو وہ اس کی location بتائے گا یہ جو آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں یہ cells ہوتے ہیں جس کے انظر آپ اپنا record یا data add کرتے ہیں اور add کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو use کرتے ہیں پھر آپ کو یہاں پہ ایک option ملتا ہے اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ایڈرس کو مثال کے طور پہ میں زیادہ add کرتا ہوں اتنی range کو پوری select کرتا ہوں جب آپ اس پوری range کو select کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اگر address باہر ہے اس کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو different چیزیں ہوتی نظر آئیں گی کہ آپ نے اتنی کو دبائیں گے تو آپ کا یہ function ہے وہ activate ہو جائے گا اور اس کے اندر آپ برابر کا نشان آ جائے گا اور اس کے اندر آپ formula add کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر کوئی چیز لکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ enter کریں گے تو value add ہو جائے گی اب cancel ہو کہتے ہیں اور یہ 1 2 3 آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کی rows ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم details سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں یہ جو پوری range ہے اس کو میں نے select کیا یہ اگر آپ چار کے اوپر کلک کریں گے ماؤس کو اس کے اوپر لے کر جا کے تو آپ دیکھیں گے پوری آپ کی line ہے وہ select ہوگی اس کو range کہتے ہیں ٹھیک range کو آپ پکڑ کے اوپر نیچے drag and drop آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے سارے cell range میں ہوں وہ چھوٹے بڑے ہوتے جائیں گے اسی طرح آپ اس column کو select کرتے ہیں column کو select کرنے کے بعد جیسے آپ کے پاس پلس کا sign بنے گا اس کو آپ آگے پیچھے move کریں گے drag کریں گے تو آپ کا column size ہے وہ آپ دیکھیں گے بڑا ہو رہا ہے اس طرح آپ row کا size بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنے column کا size بڑا کر سکتے ہیں ایک پورے column کو select کرنے کے لئے آپ نے اس کے اوپر جانا ہے جیسے آپ کا mouse اس shape کے اندر آج ہے جو کہ right side کی طرف arrow کی shape میں آج جائے اس کو آپ click کریں گے تو وہ جو پوری range ہوگی وہ پوری select ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ cell کیا ہوتا ہے cell وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنا data لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ blank cell ہے اس کے اندر آپ border نہیں border add کرنے کے لئے آپ یہ پہ کسی cell کے اوپر جائیں اور یہ سے آپ drop down کے اندر جائیں تو یہ پہ آپ کو border option ملتا ہے border کے اندر آپ کو بہت زیادہ option نظر آ رہے ہوں گے آپ اپنی مرضی کر آکھ سکتے لیکن ہم اس کو all borders کے اوپر رکھیں جس سے کیا ہو گا جتنے آپ کے cells ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کے select ہو جائیں گے اب اس طرح میں ایک range کو select کرتا ہوں range کو ایک جگہ select click کریں click کر کے رکھنے بعد آپ اپنے mouse کو آگے پیچھے drag کریں گے آپ کی پوری range ان کے گرد آپ کو bar down نظر آئے گا یہ تو تھی کہ آپ نے range کو کسے select کرنے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے range کو color کیسے کرنے یہ دیکھ سکتے ہیں پوری range ہوگی اس کو color کرنے یہاں سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں اس کسی ایک ایک کلک کریں اور shift والے arrow کو اپنے keyboard سے اس طرف left side کی طرف move کرتا ہوں right side کی طرف اور یہاں پہ آپ اس کو all border کریں گے تو جتنی آپ کی range ہوگی ساری کی ساری اس کے ارد کے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے سیل جو ہیں وہ border ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ان کو format کیسے کرنا ہے اس کے اندر آپ color کیسے fill کرنا ہے color fill کرنے کے لئے یہاں سے آپ کو میں نے پہلے بھی بتائے جہاں پہ theme color میں جائیں گے اور جس بھی color کے اوپر آپ لے کر جائیں گے تو آپ کو color preview میں نظر آ رہا ہوگا اپنی cell range کے اندر یہاں سے آپ کوئی بھی color select کرنے کے بعد اس کی اوپر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی cells ہیں وہ آپ کو ان کا color change ہوتا ہو نظر آئے گا اس طرح میں مثال کے طور پہ کچھ text لکھتا ہوں یہ just dummy text لکھ رہا ہوں ہے اس color change کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس color جو ہے پہ change ہوتا ہوا preview میں دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری text color ہے وہ change ہو چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پوری range کو select کیسے کرنا ہے cell کی range کو جو روز کی shape میں ہوتی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میری روز ہیں ان کے اوپر میں نے select کیا اور select کرنے کے بعد اگر میں اپنے mouse سے control minus press کروں گے تو یہ جتنی range ہے یہ میری ختم ہو جائے گی کیونکہ range نے ان تمام cells کو ختم کر دی ہیں اگر میں control z کرتا ہوں تو میری range واپس آ جائے گی اسی طرح میں اگر ان columns کو ختم کرنا چاہتا ہوں اب میں نے column والی range select کی اور اپنے keyboard سے control minus press کروں گا تو وہ سارے جو cell تھے وہ ختم ہو چکے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو sheet ہے وہ بالکل اصل حالت میں آ چکی ہے اب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا table بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس table کے اندر ہم اپنا data add کریں کس طرح ہم اپنا data add کر سکتے mouse keyboard کی مدد سے اب اپنے keyboard کی اوپر چلے جانے mouse کو release کر دینا اور جو بھی ہے آپ نے اس کے اندر اپنے keyboard سے جو آپ کے arrows ہیں up down left to right ان کو آپ نے use کرنا ہے اور ان کو use کرتے ہوئے آپ نے اپنی data اس میں add کرنا ہے اب یہاں پہ میں یہاں سے اس cell سے B3 جو سیل ہے اس کو یہاں سیلیکٹ کرتا ہوں اور shift پریس کروں گا اور اپنے keyboard کے mouse سے sorry keyboard کے arrow سے جو کہ میرا right side والا arrow ہے اس کو میں select کرتے ہوئے لے کے جاؤں گا یہ اس پوری range کو میں select کر لیا B سے F column تک اور تھوڑا سا اس کے اندر cells add کرتے ہیں اب کیا کرنے ہے کہ آپ نے یہاں پہ جانا ہے اس کے اندر آپ نے جانے کے بعد all border کر دینا ہے ٹھیک ہے all border کرنے کے بعد ہم ادھر اپنی value لکھیں گے for example ہم لکھتے ہیں کہ یہ serial number ہے پھر آگے ہم name لکھتے ہیں پھر city لکھتے ہیں اور یہاں پہ address لکھتے ہیں اور یہاں پہ contact لکھتے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے serial number لکھنا ہے تو ایک دو تین لکھوں گا اپنے keyboard سے لکھنا آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے سارے cells کے اندر اس طرح نہیں لکھنا آپ نے یہاں پہ اس range کو select کر لینا پہلے ایک number cell کو اور دو اور تین کو آپ نے select کر لینا اور اپنے mouse کو یہاں پہ اس corner کے اوپر لے کر جانا ہے اور جیسے یہ plus کا sign آپ کو نظر آئے تو آپ نے اس کو hold کر کے پکڑ کے نیچے کی طرف drag کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ چار اور پانچ خود بخود اس کے اندر add ہو چکے ہیں اب اس طرح اگر میں یہاں پہ دو صرف add کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ دو لکھوں گا اور دو کے اوپر جاؤں گا اور جیسے میرا plus والا sign اس طرح آپ کو نظر آئے گا تو آپ score کر کے نیچے لے کر آئیں گے تو آپ جو values ہیں وہ صرف دو والی add ہوں گی ٹھیک ہے اب اگر اس کے اندر میں تین کرنا چاہتا ہوں یا دو اور چار جیسے کہ ہم ایک value add کرتے دو چار چھ آٹ یہاں پہ چار لکھوں گا یہاں پہ آٹ لکھوں گا اور اس طرح میں اس range کو پوری کو select کروں گا اور یہاں پہ اپنے پلس والے sign کو آنے کے بعد اس کو میں نیچے drag کرتا ہوا لے کے آنگا اب اس طرح اگر آپ serial number کے اندر 123 کو ایک اور طریقر میں بتاتا ہوں جس کو use کرتے ہوئے یہاں پہ serial number لکھ سکتے ہیں اپنے کی بورڈ سے برابر ہے جو equal sign ہے اس کو select کرنے اور اپنے mouse سے اوپر والے cell کو select کرنے plus ایک اس کے اندر آپ کریں گے تو آپ کا نیچے والا value ہو دو ہو جائے گی اس کے اندر ایک اس نے plus کر دیا اب جیسے فارمولے کو میں نیچے لے کے آنگا اس نے اس کو دو پلس ایک کیا تو تین ہو گیا پھر اس طرح نیچے لے کے آئے تو اس نے تین پلس ایک چار کر دیا پھر اس طرح اس نے چار پلس ایک پانچ کر دیا اب اس range کو میں جتنا بھی نیچے لے کر جاؤں گا اس کے اندر فارمولا لگا ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خود بخود اس کے اندر فارمولا ایڈ ہو گئے کنٹرول z کروں گا تاکہ اپنی پرانی آلت میں آ جاؤں اب ہم نے یہاں پہ نام ایڈ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سیل چھوٹا ہے اس کے اندر ہم سیل بڑا ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں چاہئے پورا نام لکھ لیں پھر آپ اس کے اندر دوسرا نام لکھیں پھر تیس رہ لکھیں پھر ایک اور آپ نام لکھ دیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آپ نے نام ایڈ کر لگ سیٹی آپ نے لکھ نام لکھتا ہوں چکوال لاہور جسی طرح آپ کوئی بھی ویلیو ایڈ کریں گے اور اپنا انٹر دبائیں گے تو انٹر کے بعد آپ خود بخود نیچے کی طرف آپ کو سیل مو ہوتا ہو نظر آئے گا یہاں پہ میں اسلام آباد لکھتا ہوں پھر میں کراچی لکھتا ہوں پھر کوئٹ لکھ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے میری ویلیو ایڈ ہو چکی اسی طرح میں بڑھا کرنا چاہتا ہوں تو اس کو پکڑ کے ڈرائگ کروں گا اور اس کو جتنا میں رکھنا چاہوں اس حساب سے رکھ سکتا ہوں اب ایڈرس کے لئے بھی ظاہر ہے اس کے اندر کافی زیادہ ہمیں سپیس چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے بھی ہمیں اس سیل کو تھوڑا سا بڑھا کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ اس میں جو رینج ہے اس طرح بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ نے یہ رو کی آئٹ کو بڑھانا ہوگا یہ پہ آپ ایڈرس لکھیں x x y کوئی بھی میں رینڈم سی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر اس ہی ویلیو کو نیچے چاہ رہے ہیں تو یہ پہ آپ اپنے سیل کی پر جائیں گے پہ میں فیل ڈمی پون نمبر ایسا ہی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ صرف ڈیٹا آپ کو دکھانے کے لئے تھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر جب ہم نے اوپر ٹائٹل لکھا ہے اب چاہتے ہیں ہم کہ اس کا ٹائٹل جو ہے تھوڑا بولڈ رہے بولڈ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہ بولڈ کے اندر جان ہے اپنے اس پونٹ والے آپشن کے اندر اور میں اس کو الائن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا ٹائٹل ہے جو میری ہیڈنگ ہے وہ سینٹر میں آئے تو میں اس کو سینٹر والے پرس کروں گے ان لیفٹ آلائن ہو سوری یہ لیفٹ آلائن ہو اور جو دوسرا اس کے ڈیجر ہیں یا جو نمبر ہیں وہ میرے سینٹر آلائن ہو یہ ایک پروفیشنل وی ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیکسٹ آپ کا اچھا لگتا ہے اگر آپ نے اس کو لیفٹ آلائن پر کسی بھی رینج کی اوپر چاہیں جیسے کہ میں B کالن کی اوپر گیا ہوں اس کی اوپر میں ڈبل کلک کروں گا تو وہ میرے ٹیکسٹ کی جو سائز ہے اس کو سپیز کار دے گا اس طرح جو سیٹی ایس کو کر لیتا ہوں اور اگر اگر اوپر میں دبل کلک کرتا ہوں تو اس نے اپنے ٹیکسٹ کے حساب سے اس پوری رینج کو ایڈ جس کر دی ہے آپ کالن تیار ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈیٹا ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا خوبصورت بنانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پورے بارڈر رینج کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنے بارڈر والے آئیکن کے اندر جانا ہے اور یہاں سے نیچے مور بارڈر کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے اور سے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کارنرز ہیں جو اس کے چاروں طرف کارنرز ہیں وہ تھوڑے سے تھک ہوں تو یہ والا ہے جو کہ میڈیم تھک کہ زیادہ تھک نہیں ہے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ آؤٹ لائن کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ پہ جانب سے میں اس کو انسائیڈ کر دوں گا انسائیڈ سے کیا ہوگا کہ جو اس کے اندر کس ہیلز ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے اس طرح میں آپ جہاں سے اوکے کروں گا تو اس کا پیویو آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول پلس سے اگر آپ ماؤس کا جو ویل ہے اس کو پریس کریں گے تو آپ اس کے اندر زوم ان کرتے جائیں گے اور اس طرح کنٹرول اپنے ماؤس کے ویل کو آپ مائنس بیک کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ اس کے اندر زوم آؤٹ کر رہے ہوں گے یہاں پہ آپ اس کا پری دیکھ سکتے ہیں جو اندر جو بارڈرز ہیں وہ آپ دبل بارڈر نظر آ رہے ہوں گے جو اس کا بائر ہے وہ تھک بارڈر نظر آ رہا ہوگا یہ تھا کہ آپ کس طرح بارڈرز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ تھا کس طرح آپ ایک بارڈر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر چیزیں کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا بارڈر ہی ختم ہو جائے اور میں اس کے اندر نیا بارڈر ایڈ کروں یہاں سے میں اس رینج کو سیلیکٹ کروں گا اس رینج کو اور اپنے ٹی بور سے کنٹرول مائنس پریس کروں گا تو دیکھیں گے آپ کہ جو بارڈر وہ ختم ہو چکی ہے میں تھوڑا سے اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں کنٹرول اور اپنے بھیل کی مدد سے اس کے لابہ زوم آؤٹ کرنے کے لئے جہاں پہ بھی آپ کو مائنس اور پلس کے بٹن ملتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کے اندر دیفنیٹ فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اور زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ فارمولاز کو سمجھیں گے کس طرح کے فارمولاز آپ لگا سکتے ہیں اور ان کو کس طرح آپ یوز کرتے ہوئے چیزیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو ایک فارمولا لگا دکھاؤں گا کس طرح آپ ایک فارمولا پلس کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کے اندر مائنس یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم سمجھے کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل بناتے ہیں چھوٹا سا اور اس کے اندر ہم ایک ٹیبل بنا کے بقاعدہ ایک 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 پورا بارڈر کر لیتا ہوں سیریل نمبر لکھتے ہیں پھر یہاں پھر لکھتے ہیں کہ مند اور پھر یہاں پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بیلنس کتنے یا اوپننگ کتنے اوپننگ ہمارا بیلنس کتنا پیسے کتنے ہمارے پاس پھر ہمارے پاس آئے کتنے ارن کریں یا سمجھیں کہ ہم نے کتنے پرافٹ کر لیں یا ارن کر لیں اور پھر ہم اس میں ایکسپینسز کریں گے ہمارے خرچے کتنے ہوئے اور بیلنس ہمارے پاس کتنا پیسہ بچ کیا ٹھیک ہے یہاں پہ وان ٹو تری ابھی اتنا بڑا مطلب رینج نہیں اس لئے ہم وان ٹو تری کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم جنوری لکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں فیبر وی مارچ اور اپری مای ٹھیک ہے اور سمجھیں کہ ہمارے پاس جنوری کے سٹارٹ پہ تھے پیسے تقریبا دس ہزار روپے ٹھیک ہے اب دس ہزار روپے ہمارے پاس تھے میں اس کو فرمیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو رینج ہے نا وہ کام مام لگاتے ہیں پیسوں کے لئے آپ نے ہمیشہ یہ چیزیں یاد رکھنی ہے جب آپ ایک سپنس بکس بنا رہے ہوں ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑ سا کروں گا تو آپ دیکھیں گے میرا جو فونٹ ہے وہ بھی سینٹر ہو چکے جو میں نے last پہ ایکشن کیا تھا وہ اس کو دوبارہ کر دے گا ٹھیک ہے اب اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی میں اس ہی طرح اگر سیلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں گے آپ کہ وہ بھی سینٹر میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح ان تینوں کو سیلیکٹ کر گے کیونکہ اس کے اندر بھی ڈیجٹ اور نمبر لکھیں گے تو میں فور پریس کروں گا کی بور سے تو وہ یہ پہ آپ نے دیکھا ہو گا چینجز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے اب میں نے اس میں آرن کتنا کیا پانچ ہزار روپے میں نے آرن کی اور میرے جو پیسے خرچ ہوئے وہ میں نے کتنے کی سمجھیں کہ دو ہزار روپے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں دیکھ نا ہے کہ میرے پاس آخر پہ کتنا بچ جنوری کے اینڈ پہ میرے پاس کتنے پیسے بنے اب یہاں پہ ہم ایک فارمولا لگائیں جس سے آپ پتا چلے گا کہ فارمولا کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فارمولا لگانے کے لیے میں اس تمام رینج کو یہ سمجھیں ہم کرنسی کے اندر کام کر رہے ہیں ایک چھوٹی پیسے کمائے اس مہینے کے اندر وہ پانچ ہزار روپے کمائے جو میرا خرچہ ہوا وہ دو ہزار روپے تھا اب یہ ایک آپ کو مثال دینے کے لیے ہے تا کہ آپ سمجھ سکے کہ کس طرح آپ فارمولا اس میں لگائیں گے اور کس طرح آپ اپنے فارمولا کو موڈیفائی کرتے ہیں اور اپنی کنڈیشن کے حساب سے یا اپنی سیچویشن کے حساب سے فارمولاز لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اپننگ بیلنس کو اور ارننگ کو دونوں کو پلاس کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو پہلے ہمارے پاس سیونگ تھی یہ اپننگ یا سیونگ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو سیونگ تھی وہ تھی دس ہزار روپے ٹھیک ہے جو بچ گیا ہمارے پاس پھر ہمارے پاس جو ارننگ آئی وہ اس میں پلاس ہو جائے کیونکہ خرچہ نہیں ہوا ہمارے پاس ارننگ آئی اور ہمارے پاس پہلے بھی دس ہزار تھا اور ہمارے جو پندرہ ہزار روپے بن چکے ہیں ٹھیک ہیں اب اگر دیکھیں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا ایک وال سائن لگاؤں گا اپنے ماؤس ماؤس سے اس کے اندر آگے پیچھے موو کروں گا اس سیل کو میں سیلیکٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے اس رینج کو پلس کریں یہ اپننگ بیلنس کو پلس اب اپنی جو ارننگ تھی جو آپ نے کمائے پیسے اس کو کریں اب یہ چیز ہم پلس کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سے جو مائنس ہم نے کرنا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس بقایا کتنے پیسے بچ گئے ایکول سائن لگا سوری مائنس کروں گا اس رینج کو جو ہماری ایف تری ہے یہ آپ دیکھیں وہ سیل اس لئے آپ کو نظر نہیں آرہا کیونکہ چھوٹا تھا اور ہمارا فرمولہ تھوڑا سا بڑھا ہو گئے اس لئے اس لئے اس کو اوپر لے کیا آگئے جو کہ یہاں پہ آپ کو ٹیکس ریپ ہوتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک اب ہم نے اس ویلیو کو جو ہمارا خرچہ تھا اس کو ہم نس کرنا ہے اور انٹرپریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ویلیو بچی ہے وہ تیرہ ہزار ہے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا آسان تھا فرمولا لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا ہم نے اپنے پرافٹ کو اور اپنی جو ارننگ تھی اس کو پلس کر دیا ہمارے پاس پندرہ ہزار روپے آگے اور اس میں سے ہمارے جو خرچہ کیا دو ہزار وہ نکل گئے اور پیچھے ہمارے پاس دیرہ زار بچ گئے اب یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح آپ نے فرمولا کو یوز کیا اور فرمولا یوز کرنے کے بعد آپ کس طرح اس کو آگے امپلیمیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس ویلیو کو یہاں پہ کس طرح لے کر آ سکتے ہیں صحیح ہے اب اس ویلیو کو ہم لے کر آنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنی ویلیوز ہیں اب ظاہر ہے جنوری میں ہمارے جو ایکسپینسز تھے وہ الگ تھے فروری میں ہمارے ایکسپینسز الگ ہوگے ٹھیک ہیں اور اس کے اندر اوپننگ بھی الگ ہوگی اس کے اندر ارننگ شاید ہم چھے ہزار بھی کر لیں اور اس کے اندر خرچہ شاید زیادہ بھی ہو کم بھی ہو اور اس کا جو بیلنس آئے گا وہ ڈیفرنٹ آئے گا تو میں چاہتا ہوں کہ جو اوپننگ آئے ایکول کریں ایکول کے بعد آپ اپنے اس والے سیل کو سیلیکٹ کریں اور یہ والے سیل آپ پہ ہمیشہ ایکول ہو کے آئے گا ٹھیک ہے اور جب آپ اس سیل کو کلک کریں گے تو آپ کی جو ویلیو ہے وہ تیرہ ہزار خود بخود ادھر آ جائے گی اب لیکن کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو ویلیو آئے گی وہ اس سے الگ ہو سکتی ہے تو میں کیا کروں گا کہ اس کے اندر ایک ایسا فرمول لگاؤں گا جس سے کیا ہوگا کہ ہمیشہ جو بھی بیلنس ہوگا مہینے کے انڈ پہ مارچ کے انڈ پہ دیفرنٹ ہوگا جو یہاں پہ مارچ کے جو اپننگ ہوگا وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ وہ ویلیو آئے نہ کہ وہ والی رینج آئے کیونکہ ہم نے جو فرمول لگایا ہے وہ الاج تھا اس کے لئے کیا کریں گے اور ہم یہاں پہ ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں اور کے طور پہ اس مہینے میں میں نے کی چھ آزار رننگ ہی اور اس کے اندر جو میرے ایکس پینسز تھے وہ تھے تین آزار روپے صحیح اب میں چاہتا ہوں یہ والا فرمول تو ہمیشہ اسی طرح آئے جس طرح کہ ہم نے یہاں پہ فرمول لگا تھا اب یہ خود طرح آپ یہ والی ویلیو یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہوگی اپنی کنڈیشن اور اپنے ایکسپنسز کے لحاظ سے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہمیشہ فگر چینج ہوتا ہوگا نظر آئے گا تو یہاں پہ ہمیں وہ والا فرمول لگانا ہے صرف یہ فگر آئے نہ کہ وہ ایک فرمول جو کہ نیسٹڈ ہو کے آگے آرہ اور پہ وہ نہ آئے اب یہاں پہ آر ایڈ ہمارے پاس فرمول لگا ہوئے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فرمول یہ نیچے آئے یہاں تک جتنے بھی ہمارے مہینے کے آخر پہ بیلنسز آئے وہ ہمیں پتہ چلتے رہے کیونکہ یہ فرمول آر ایڈ ہمارے پاس لگا ہو ہے صحیح ہے کوئی بھی فرمول اگر آپ غلط ہو جائے تو آپ اس کے بٹن دبا دوبارہ اس کے سیل کے اندر جا سکتے ہیں جیسے یہ پلس کا سائن آئے گا اس ٹھیک تو یہ ڈیفرنٹ چیز ایڈ ہو جائے گا میں دکھاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ یہاں پہ میں چار ازار ارننگ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں دو ازار اس کے اندر ہرچہ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ جیسے میری ویلیو چینج ہوئی تو خود بخود یہاں چینج ارننگ کی اور میرا چار ازار خرچہ تھا تو آپ دیکھیں گے کہ وہی فگر جو خود بخود اس نے اوپننگ لے لیا کیونکہ ہم نے فرمولا یہاں پہ لگایا ہوا تھا تب بھی آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ میں ارننگ کی پانچ ہزار پچاس ہو گیا اور یہاں پہ میں نے ایکسپنس کی تین ہزار پانچ تھیک آپ دیکھیں گے کہ ویلیو اس میں چینج ہوگی فرمولا مارا لگا ہوا تھا اور اسی طرح آپ فرمولا کو ایڈ کرتے ہیں اور دیفرنٹ فرمولا لگا کے ان کے اندر موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر مزید تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کے اندر مزید فرمیٹنگ کر سکتے ہیں فرمولا زائد کر سکتے ہیں اور دیفرنٹ چیزیں کرنے کے بعد اس کے اندر آپ کو موڈیفکیشن کرنے میں ایزی ہو رینج سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر بارڈر لگاتے ہیں پھر فرمولا کس طرح لگاتے ہیں یہ بھی آپ کو چیز سمجھا چکی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر چارٹس کو ایڈ کرتے ہیں کس طرح چارٹس کو یوز کریں چارٹس کے لیے میں یہاں پہ ایک نئی شیٹ ایڈ کرتا ہوں اب یہ ہماری ہوگی ایکس پینس شیٹ اس کے پر ڈبل کلک کریں اور اس کو رینیم کر دیں ایکس پینس ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم گراف ایڈ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک گراف بنائیں گے اور گراف کس طرح سے ہمیں نظر آئے گا پہلے ہم اپنی ویلیوز آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم گراف کو دیکھیں گے کس طرح ہم گراف کا یوز کرتے ہیں گراف اور چار ایک ہی ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹا کو گراف کی شیف میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں ہمیں پورے مہینے یہاں پہ لکھوں گا january swap اور march یہاں پہ تینوں کو select کرنے کے بعد اس پوری range کو یہاں سے جیسے plus آئے گا تو اس کو میں نیچے لے کے جاتا ہوں سوری یہاں سے ہمیں drag کرنا چاہیے تھے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنے یہ جو مہینے وہ add کر دی اور sorry plus اس میں ایک value کو add کیا تو میرے پاس دو آ گیا اور یہاں پہ اس کو میں drag کر کے نیچے لے کر آ اب کیا کرنا ہے ہمیں کہ یہاں پہ ہم value add کرتے ہیں مثلا جنوری میں ہم نے earning کی یا جو ہمارے پاس balance تھا جو کہ 13000 16000 اس کو میں copy کرتا ہوں یہاں پہ ہم پورا chart بنا لیتے ہیں تاکہ آپ سمجھ نے میں آسانی ہو جائے کہ کس طرح سے ہم values کو add کریں گے پورے مینے کا آپ نے chart بنانا ہے پورے سال کا سوری اس کو میں نیچے drag کرتا ہوں اور اسی چیز کو میں نیچے drag کر کے لے کر آتا ہوں اب یہاں پہ میں values کو change کر دیتا ہوں for example 6000 5000 7000 ہے 5000 6000 یہ values اس لئے add کر ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے جب ہم graphs کو use کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے کس مہینے میں کون سے زیادہ مطلب بیلنس ہمارا کتنا ہوا اور expenses اس میں کتنے ہوئے ہم نے کم لگائے یہ پورا data ہم وہاں پہ شو کرنا چاہتے مثال کے طور پہ میں اس کے expenses کو یہاں سے copy کرتا ہوں چار 500 کر دیا 2500 کر دیا 2500 3500 3500 یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں 8000 یہاں پہ ہم کر تے 7000 ٹھیک ہے اب ہمیں یہ graph میں پتہ چلے گا کہ ہم نے ہر مہینے میں کتنے expenses کی ہیں اور اس کا ratio میں graph کی شکل میں نظر آئے گا کس مہینے میں ہمارے expenses زیادہ زیادہ تھے اب یہاں پہ میں آیا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جیسے میں paste کروں گا تو آپ دیکھیں یہ میری پوری value add ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اگر مثال کے طور پہ میں فارمولہ یہاں پہ paste کرنا چاہتا تو اس کے لیے مجھے چیزیں موجود ہیں جو کہ آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گا کس طرح آپ ان کو use کر سکتے ہیں اس پوری range کو select کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو barter بنا دیتا ہوں اب اس میں ایک line or add کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو کر لیتے serial number اس کو مند کر لیتے ہیں اور یہاں پہ expenses اب مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھ نا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر مہینے میں کتنا خرچہ کیا کس مہینے میں ہمارے خرچے زیادہ تھے اس کو تھوڑا سا خوبصورت کر لیتے ہیں اب پوری range کو select کرنا ہے اور پھر چارٹ نظر آئیں گے آپ اس کے پر کلک کریں کلک کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے چارٹ ایک ملے گا اس کو ہم مثال کے طور پہ یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ چارٹ آگے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہمارے ایکسپنسز کا گراف تھا اس نے یہ لائنز کی شیئے میں دکھا ہے اور یہ ہمارے مہین ہے کہ جنوری میں ہمارے ایکسپنسز کم تھے فروری میں کم تھے اب یہ دیکھیں ڈیٹا کو آپ نے جب کسی کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے تو اس طرح آپ پریزنٹ کریں گے تو وہ بڑا خوبصورت نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے اندر چارٹ کے اندر بھی آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز ملتے ہیں یہ دیکھیں اس نے اس کا چینج کر دیا فونٹ سائز وغیرہ یہ دیکھیں اس کا فونٹ اور چینج کر دیا اگر آپ اس چارٹ کو تھوڑا سے چھوٹا بڑا کریں گے اس کا ڈیٹ آ بھی آپ کو اس ہی ساب سے نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو چارٹ ہے اس کے اندر بھی کافی آپشنز بنتے ہیں کہ آپ ڈیٹ کو ریپرزائنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جنوری کا مطلب ایکسپنسز تھے کیونکہ اس مہینے میں شاید ہم نے کچھ زیادہ شاپرنگ کی ہو کچھ زیادہ چیزیں خریدی ہو اس وجہ سے ہم نے خرچہ زیادہ گیا اسی طرح جب آپ کمپنیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو کمپنی کا ڈیٹا بھی آپ نے ویجولائز کرنا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کمپنی کو دکھاتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارا اتنا خرچہ تھا اور اس کے اندر ہم نے کیا 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 وہ پوری چیز آپ نے دیٹا کے تھوش ہو کر نہیں ہوتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس مانت میں ہماری اتنی سیل ہوئی اس مہینے میں ہمارے مارکیٹنگ کتنا پیسہ لگا یہ تمام ڈیٹا آپ نے اپنے باز کو یا اپنی کمپنی میں جب آپ پریزنٹیشن میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے دکھانا ہوتا ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہسانی سے ہم نے ایک چارٹ بنا لیا اور چارٹ کے اندر اکر مثال کے طور پہ یہ دو ہزار ہے نا یہ ہے مارچ کا مہینہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں دیان دینا ہے کہ جیسے اس کے اندر ویلیو ایڈ ہوگی یہاں پہ آپ کا گراف بھی اوپر کی طرف آپ کو موو ہوتا ہوگا نظر آئے کہ مثال کے طور پہ اس کے اندر ایک سپنسز میں کرتا ہوں دس ہزار مثال کے طور پہ تو آپ دیکھیں گے یہ ویلیو رینج بڑھ گئی ادھر ایک اور رو ایڈ ہوگئی اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ دس ہزار تک چلا گیا اگر میں اس کو کنٹرول زی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ ڈیٹا بھی چینج ہوا یہ ڈیٹا بھی چینج ہوا ٹھیک اگر اس کو کنٹرول وائی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر چیزیں آپ کو ہوتی ہی نظر آئیں گی یہاں پہ میں کرتا ہوں پندرہ سو خرچہ مسال کے طور پر ہم نے بہت کم خرچہ کیا تو اپریل میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ نے مئی کے اندر دیان رکھنا ہے کہ اس کے پر آپ دیکھیں وہ اس کا جو گراف ہے وہ بالکل نیچے کی طرف چلا گیا کیونکہ ہم نے خرچہ کم کر دیا اس طرح آپ اور نیچے جائیں تین ہزار کر دیں جولائی کو آپ دیکھیں گے جولائی گراف نیچے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنے ریپورٹ کو پریزینٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے جو اس میں ارننگ کتنی کی ارننگ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے جو کہ یہ والا ایریا تھا اس کو میں یہاں سے پورے کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول سی اب یہ ایکس پینس تھا کیونکہ ہم ایکس پینس کو یہاں پہ آئی سارا چینج ہو چک ہے اور یہاں پہ میں جیسے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ چینج کروں گا مثال کے طور پہ یہ تھا ارننگ سے یہاں پہ آپ کے پاس ٹائٹل ہے وہ چینج ہو چک ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے بیلنس ایڈ کرنا ہے بیلنس آپ نے دیکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو یہاں پہ ویلیوز ہیں وہ ساری فارمولے کی شیئپ میں تو اب اس کو آپ مثال کے طور پہ یہاں سے میں کپی کرتا ہوں کپی کرنے کے پاس یہاں پہ آکے اس جگہ پہ میں پیسٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے ساری ویلیوز کو اس نے ایرر دے دیا اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے پاس فارمولہ لگا تھا اب میں کیا کروں گا کہ اس رینج کو میں نے سیلیکٹ کیا ہو ہے دوبارہ اپنی دوسری شیٹ میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں میں پیسٹ کرنا ہے تو میں نے یہاں سے نمبر یو ویلیوز ہیں صرف اس کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ میرا فارمولہ نہ آئے صرف ویلیوز ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس بیلنس بچائے مہینے کے اینڈ پہ ہم نے سیونگ کی نہیں کی یا پرافٹ کتنا رہا ہمارا ٹھیک ہے ہم اس کو بیلنس کہہ سکتے ہیں پرافٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آخر پر کیا چیز بچی تھی ٹھیک اب یہ دیکھتے ہیں آپ اس کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں جس کے اندر ہمارا ڈیٹا چینج ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے اب یہ ہماری شیٹ ہوگی چارٹ سوالی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنی ایکسل شیٹ کے اندر اردو فونٹ کو لے کر لکھنا ہے ٹھیک اب یہاں پہ میں ایک آپ کو چارٹ بنا کے دوں گا جو کہ اردو میں ہوگا اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اردو فونٹ دون لوڈ کر سکتے ہیں آپ گوگل کے اندر جا کے اور اس کو اپنی کمپیٹر کے اندر انسٹال کر لیں جمیل نوری نستالی کشیدہ والا بھی ایک فونٹ ہے جو بہت بہترین آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے چارٹس اور چیزیں بنا سکتے ہیں جس کو بہت ہی ایزی وے میں آپ استعمال کر سکیں گے تو چلیئے اپنا اردو کا ڈیٹا یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اب ظاہر ہے اردو ہم رائٹ ٹو لیفٹ جو ہے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ نمبر شمار آئے گا لیکن نمبر شمار کے لئے آپ نے کیا کر نا ہے ہم نے اردو میں لکھنا ہے چونکہ ڈیٹا پہلے میں یہاں سے اپنا فونٹ اردو کر لیتا ہوں یہاں سے میں جمیل نوری فونٹ کو جو کہ میرے پاس آر ای ڈی انسٹال ہے آپ اس کو خود انسٹال کر سکتے ہیں گوگل کی اوپر جا کے یہ میرے پاس نوری نستلیق آگیا اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ آپ نے دیکھا اب اس میں فونٹ دوسرا آیا لیکن میں کیا کروں پہلے اپنی رینج کو سیلیکٹ کروں گا مثال کے طور پہ میرے پاس اتنا ڈیٹا ہے اس کے اندر میں اس کی پھر کلک کروں گا جمیل نوری کو لے کر آگز یہاں سے فونٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں فونٹ ہے ہمارا یہ والا ٹھیک ہے اب نمبر شمار یہ ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے تھوڑا اس اس کا جو زوم ان کر لینے تھا کہ اس کا فونٹ جو تھوڑا سامن باز یا نظر آئے فونٹ بھی آپ بڑھا کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ زوم ان بھی کر سکتے ہیں نمبر شمار اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا جو تھا سکھیں گے پتہ اور اس کا رافتہ نمبر ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ شیفٹ اب یہاں پہ اردو آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کر رہے ہیں اس کو یوز کر لینا ٹھیک ہے اس کو کینسل کر دیں یہاں پہ ون ٹو ٹری فور لکھ لیں اب یہاں پہ نام لکھ لکھ مثال طور پہ محمد عظیم میں اپنا ہی نام لکھ دیتا ہوں اور شیئر ہو گئے چکو وال پتہ ہو گیا بس ایسے ہی آپ بیٹ تی لکھ دیں اب آپ کو اپنا پتہ تو نہیں بتا سکتا نمی اسی طرح آپ نے اس کو آپ نے اسی طرح ڈیٹا کو لکھ نے جہاں پہ آپ نام چینج کر دینے وق لاہور اس کو کنٹرول ڈی کریں گے تو اوپر والا جو آپ ریکارڈ ہوگا وہ نیچے سیم وہ ہی کپی ہو کے آ جائے گا اس کو بھی میں کپی کر دیتا ہوں پھر اس کو کپی کرتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں کراچی کر دیتا ہوں کراچی کے بعد یہاں پہ لکھیں علی خان ٹکٹاک کر آگئے یہاں پہ نبید لکھتے اور کو ایسے لکھتے ہوں گے کنٹرول ڈی کریں پھر یہاں پہ کنٹرول ڈی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا اردو کے اندر ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک یہاں سے آپ اس کو بات رہال کر دیں یہ ہماری ایڈنگ ہے اس کو ہم سینٹر میں کر دیتے ہیں تھوڑا سا بولڈ بھی کر دیتے ہیں اس کا فونٹ بھی تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا س سٹائل کرنے کے لیے یہاں پہ اس رینج کے اندر جاتے ہیں اور مور بارڈر کے اوپر جا کے اس کا بارڈر تھک رکھتے ہیں اور انسائیڈ اس طرح آپ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ اس طرح بارڈر تھک رکھ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آپ اس کے اندر اردو بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں لگ سکتا ہم اس شیٹ کو اردو شیٹ بس یہ آپ کو سکھانے کے لئے تھا کہ آپ کس طرح سے اپنے ڈیٹا کو یہاں پہ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں کنٹرول مائنس پریس کروں گے تاکہ میری جو شیٹ تھوڑی سی می نیمائز ہو جائے اور کے اندر اپنی چیزیں مزید کریں گے اب یہ بیسک چیزیں تھیں جو کہ آپ کو بتانی تھیں اور اگر آپ اس کے اندر مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں اس کے اندر آپ کو کچھ ایڈوانس چیزیں سکھائی جائیں گی جس میں آپ کو کنڈیشنل سٹیٹ میں اس لگانا سکھا جائے گا کچھ فارمولے ایسے ہوں گے جو تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہوں گے لیکن آپ کو سیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کئی بھی کسی بھی آرگنیزیشن میں کام کرنے کے ایبل ہوں گے تو اس ویڈیو کے آپ اپنا ریکارڈ مینج کر کے بعد میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنی انیلائٹکس دیکھ سکتے ہیں کاروبار کے جس ویک فیلڈ کے اندر آپ موجود ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ دیکھنے کو ملیں گی ایکسل کے بارے میں اور اگر آپ مجھ سے اس خود سیکھنا چاہتے ہیں ایکسل کو چونکہ میں نے اس کے اندر کافی سارا کام کیا ہوئے تو آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو لائی بھی سکھا سکتا ہوں بہت کم خیس ہوگی اور آپ اس کے ایکسل پارٹ ہو جائیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گے گھنٹی کی نشان کو بھی دبا لیجئے گے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے